موسیقی سوالات تو روز بروز انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور اندازہ آپ کو بھی خطوص سے ضرور ہوگا کہ اس پروگرام کو لوگوں نے بہت دلچسپی سے دیکھا اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ آپ کا جو ٹی وی ہے اس چینل اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ عوام کی برائے راست پرابلم کو آپ سال کر دیں بغیر کسی فیز کے بغیر کسی انتظار کے اپنی گھر بیٹھے آپ مفت علاج ہے یہ تو بہت بڑی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے لیکن پرابلم تو آپ سال کرنا ہے ہم تو صرف ایک ذریعہ بن رہے ہیں نہیں ذریعہ ذریعہ ہی سبکوش ہوتا ہے نا جی میں اکیلا ایک آدمی ہوں تو ٹیم برک ہوتا ہے نا جی تو ششی جی آپ دیکھیں آپ نے ایک انتظام کر دیا لاکھوں آدمی سو دیکھیں گے ایک میں اگر تخریر بھی کہیں کروں تو ہزار پانسو آدمی میں کروں گا آپ تو یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ایک وسیلہ بن گئی ہیں لیکن آپ یہ جو ٹی وی کے جو مالکان ہیں وہ سب صاحبان حردیال صنگ صاحب نے بڑی محنت سے خلوص سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا اسی صلاح شروع کیا اور سب سے بڑی بات بھی کہ آپ نے اس کو چلایا اور کس خوبصورتی سے آپ اس کو پیش کر رہی ہیں اور آئندہ آپ کو لوگ بہت دعای دیں گے اب نجمہ جی جو ہیں پھر سوالات لے کے حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح جی ہمارے پر سے خط آیا ہے جس پر نام نہیں لکھا ہوئے خاتون لکھتی ہیں کہ میرے بال بہت گرتے ہیں بہت علاج کروا چکی ہوں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا عظیمی صاحب یہ عورتوں کا عام پروبلم ہے کیا آپ کی پاس اس کا علاج ہے اس کا علاج ہے تو بے شمار یہاں تو بیٹی پالس کھلے ہوئے ہیں بے شمار شمبوز ہیں بے شمار کریمے ہیں سکڑوں کی تعداد میں تیل ہیں بات یہ کہ بال گرتے کیوں ہیں یہ عورتوں کو چکے عورتوں کا حسن ہے بال اس حسنوں کی کمزوری سے لوگ فائدہ اٹھا کے ہزاروں روپے کمارے ہیں نینے شمبو آ جاتے ہیں نینے تیل آ جاتے ہیں اور نینے کریمیں آ جاتی ہیں اور وہ عورتیں جو ہیں چکے بہترحال ان کی خصورتی کیا قصہ ہے وہ زرا سی تہیں پبلیسیٹی ہوتی کسی چیز کی چل پڑتی ہے لیکن اس میں زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہ چیز ہوتا ہے اس میں کمیکلز بہت ہوتے ہیں تو ان کمیکلز کی وجہ سے بالنو کی جڑے کمزور ہو جاتے ہیں بزاہی تو آپ شمبو لگائیں گی بالپڑے نرم ملائم ہو جائیں گے چمکنے لگیں گے رنگین لگیں گے ایسے سر جھٹکے کی بیٹی تو گھر کے سارے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا فیزا میں ایک ترنم ہو گیا واجہ بج گیا لیکن وہ جڑے کمزور ہو جاتی ہیں تو پہلی بات تو ہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی تیل لگائیں شمبو لگائیں گے کریم لگائیں تو اس پہ جو کچھ لکھا وا ہے وہ ضرور پڑھ لینے چاہیے کہ یہ بالوں میں اس میں کوئی ایسی دوا تو نہیں ہے جو بالوں کو نقصان پہنچاتی دوسری بات یہ کھانے پینے سے بھی بالوں کا تعلق ہے اگر کسی آدمی کا اسٹرومت نظام جو ہے وہ صحیح ہوگا منسس پرابلم اسے کوئی نہیں ہوں گی تو اس کے بال جو ہیں وہ نہیں گریں گے عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے ڈاکٹر حکیم سے بتاتے ہیں کہ اگر منسس پرابلم ہو جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ موچھے آ جاتی ہیں دھاڑی آ جاتی ہیں تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی صحت کا خیال لکھیں غزہ کا خیال لکھیں تیل ضرور مالش کرنے چاہیے آج کے لئے فیشن ہو گیا کہ سب میں تیلی لگاتے لوگ کہ بال چکنے ہو جائیں گے اور کام پہ جانا ہے بھئی بال چکنے ہو جائیں صبح کو نہ لو اور اس کے بعد جو بہت ہی اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن آپ کے اندر آکسیجن کا جو عمل ہے کاربن ڈاکسیٹ کا عمل ہے وہ بھال ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بریدنگ کریں سانس کی مشک کریں اور اس صبح اٹھ کے صویرے کھلی جگہ بیٹھ جائیں یہاں چونکہ سردی ہے تو اس لئے تھوڑی سی کھڑکی کھول لیں اگر گرمی ہو تو کھلی جگہ ہو آسمان کے نیچے اپن اس کا ہی ہو لیکن اگر سردی ہے تو کمرے میں بیٹھ جائیں ہوا اس میں تازی آتی ہو بیٹھ جائیں آرام سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں یہ جس طرح آپ ریلکس ہو کے بیٹھ سکے بیٹھ جائیں کمر سیدھی ہونی چاہیے کردن سیدھی ہونی چاہیے لیکن تناؤ اور کھچاؤنی ہونی چاہیے ریلکس ہونا چاہیے سٹریس فری اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں اس طرح نہ بند کر رہیں کہ زور سے بند کر رہیں تاکہ آپ کے زور پڑے آنکھ ہلکے سے آنکھ بند کر رہیں جس طرح سوتے میں بند کرتے ہیں آرام سے اور اس کے بعد آپ ناک سے دونوں جیسے ساں سے لیں جتنا آپ لے سکے اور گھڑی دیکھ کے دس سکنڈ سینے میں روکیں اور روکنے کے بعد اس کو بہت آرام سے فو کر کے نکال لیں تو سانس جب لیں پانس سکنڈ اس لیے نہیں لیں گے آپ کے آنکھیں بند کرنے آپ گھڑی دوں تو دیکھنے ہی نہیں آپ نے تو جتنا آسکے جتنا سانس لے لیں اس کے بعد آنکھیں کھول دیں اور دس سکنڈ سانس روک لیں دس سکنڈ نکال دیں اور یہ اس کے بعد آپ تھوڑے لیٹ جائیں دس منٹ پانچ منٹ لے جی ایسے وقت کریں جب آپ کو کام کی جلدی نہ ہو وقت ہوتا ہے اگر آپ کو کام پی جانا زر جلدی اٹھیں اور لیٹ جائیں اور لیٹ لیں کے بعد پھر آپ یہ دونوں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ ناک سے یہ دس دفے گیارہ دفے سانس لیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے اپنے کاموں میں مشغول ہوئے اس سے آپ کے جو بال ہیں ان کی جو جڑے ہیں ان کے در جو خشکی آگے اصل میں بال جو ہے ایک درخت ہے اس کے نیچے ایک تھاملہ ہے اگر زمین خراب ہو جائے گی تو بال جو ہے گر جائے گا تو اسے پانی پلانا ضرور ہے اس کو پانی پلانا ضرور ہے اور پانی کے جو قائم مقام ہے وہ اچھا تیل ہے سرکلی اس کی مالش کریں یہ کتنے روز عمل کریں بھجب تا ہی آپ کے بال صحیح ہوسو تکر دے رہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو پہ چلیا آج جی سوئیہ شیخ صاحبہ لکھتی ہیں عظیمی صاحب میں سولہ سال کی ہوں میری آواز خراب ہو گئی ہے آواز کم نکلتی ہے اگر زور سے بولوں تو آواز حلق میں اٹک جاتی ہے کیا آپ کچھ اس سے مطالے کچھ علاج بتا سکتے ہیں یہ ذرے گلے کی خرابی ہو سکتی ہے میرا آدنا دا یہ ہے کہ آپ کے ٹھونسل خراب ہیں ضرور خراب ہیں کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں آپ کا خطیب پڑا ہے لیکن آپ کے ٹھونسل خراب ہیں آپ ضرور ڈاٹر سے رہو جو کرے اگر خراب نہ ہو تو آپ ہمیں لکھیں گے جی آپ نے کیوں بتایا ٹھونسل خراب تو اس کا آپ علاج کریں ڈاٹروں کے پاس علاج تو یہ ہے کہ وہ آپریشن کر دیتے لیکن وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں ٹھونسل اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو سوتے وقت اور صبح غرارے کریں نیم گرم پانی لے کے اس میں ہلکہ سا نمک ڈال لیں اور غرارے کریں سونے سے پہلے بھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد بھی آپ غرارے کریں دوسرے یہ کہ آپ جو ہے یہ گلے کے اوپر مالش کریں السی کے تیل کی السی کا تیل جو ہے لے گئی یہاں ایسے ایسے مالش کریں اور حکیمی علاج کی تحت آپ کو ساؤتھال میں یا کسی بھی دکان پہ حکیم کی اوپر مل جائے گی قدو کا تیل اور قاہو کا تیل قدو کا تیل اور قاہو کا تیل قاہو کا تیل روغنے قدو روغنے قاہو یہ دماغ کا جو بیچ کا حصہ تعلو اس پہ سونے سے پہلے تین چار میٹھ پانچ میٹھ مالش کریں یہ ایک پدر ابھی اس دن میں آپ کا گلہ ٹھیک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ یہ تو بہت اچھا علاج ہے اور آسان بھی یہ کرنا ہے جی اس لیچر پر بھی کوئی نام نہیں لکھا ہے اس لیے اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے کافی عرص سے پہلے ایک بیوٹی پالر سے بلیچ کرائی بلیچ کے بعد میرے چہرے کا بہت حال خراب ہوا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا جگہ جگہ سیاہ دھبے پڑ گئے چہرے کے بال پھر بڑ گئے ہیں چہرے کے دھبے ہونٹوں کے کناروں پر اور تھوڑی کے نیچے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ بہت زیادہ بدنما لگ رہا ہے ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے عظیمی صاحب میرا مسئلہ حل کیجئے یہ ابھی ذکر آیا تھا مینسس پرابلم کا تو میرا میری تشخیص یہی ہے کہ آپ مینسس پرابلم کا علاج کریں اس لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ روجو کریں اور میڈیٹیشن سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے وہ میڈیٹیشن سے علاج ہی ہوگا کہ آپ رات کو سوتے وقت اور صبح پل پل روشنیوں کا مراقبہ کریں یعنی آنکھیں بن کر کے بیٹھ جائیں یا لیڑ جائیں دونوں تری سے آپ مراقبہ کرسکتی ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لیڑ کے مراقبہ کریں سیدھی لیڑ جائیں فرش پر بیٹھ پر نہیں لیٹھیں سیدھی منرم ہوتا اور ہاتھ سیدھی کر لیں اور پہلے سانس کی مش کریں ناک سے سانس لیں مو سے نکالیں گیارہ مرتبہ یہ کس مرتبہ اس کے بعد آنکھیں بن کر کے آپ یہ خیال کریں ویژن بنائیں کہ پرپل روشنی ہیں آپ کے سر کے اوپر پڑ رہی ہیں اور سر کے اوپر سے پڑ کے پوری باڈی میں سے گزر کے آپ کے پیروں کے جو انگوٹیں اس میں سے نکل رہی ہیں ارتھ ہو رہی ہیں تو یہ پندرہ منٹ صبح نہارمو اور پندرہ منٹ رات کو سونے سے پہلے لیکن کھانا کھانے کے ڈھائی تین گھنٹے کے بعد پید بھرے بھی نہیں کرنا ورنہ اس سے تکلیف ہو سکتی ہے یہ آپ چالیس دن کرتی رہیں اور ساتھ ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے دبا بھی استعمال کریں جیسے ہی آپ کی اندرونی سسٹم ٹھیک ہوگا اسی حساب سے آپ کے چہرے کے دبے بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے چہرے پہ بال بھی نہیں نکلیں گے اور چہرے پہ بھی پھر وہی بات کریمیں ترہ ترہ کی آگئی ہیں بلیچنگ کریم فلاں کریم تو اس سے بس آئی تو چہرہ بڑھا اچھا ہو جاتا لیکن جب زیادہ دیر تک لگاتے ہیں تو چہرے کی جو کھال ہے اس میں تین پرت ہوتے ہیں اوپر نیچے اگر فیدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو یہ کریں اور زیادہ ایک اور طریقہ یہ کہ یہ جو آپ کے سنترہ ہوتا ہے سنترہ سنترہ اس کا چھلکہ لے لیں اس کا چھلکہ دودھ میں پکا لیں دودھ میں پکا گے اس کا پیسٹ بنا لیں وہ چہرے پر لگائے نہایت خوبصورت بلیچنگ کریم ہے مطلب اورنج کے چھلکہ وہ سوکھا ہوا ہے یا تازہ چھلکہ چھلکوں تھو سنترہ اس کی چہرے پر لگائیں چہرے پر لگائیں رات کو لگائیں صبح کو گرم پانی سے موcios دھولیں ایک سورت یہ بھی ہے کہ جو سامن ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی سورت سے کاسٹنگ سوڑا ضرور ہوتا ہے اس کے بغیر وہ جمتا نہیں ہے تیل تو ایسا سابون استعمال کریں جس میں یہ تو کاسٹنگ سوڑا ہو نہیں یا ہو تو کم سے کم ہو اور اگر نہ بھی استعمال کریں تو پھر یہ سرسوڑی کھلی لے لیں سرسوڑ جو ہوتی ہے جب اس کا تیل نکالتے ہیں تو اس کا جو کچھ بچتے ہیں اسے کھلی کہتے ہیں وہ پاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں رات کو وہ پیسہ بن جائے گا صبح گستے مودھ ہیں ہایت خوبصورت چہرہ آپ کو جائے گا سابون کی ضرورتی ہے یہ کتنے دن تک کرے ہیں زمیر صاحب یہ ایک مہینہ بکر لیں مہینے بار میں سب ٹھیک ہو جائے گا مہینے بار میں لیکن وہ بینسید پرابلم جو ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری اس میں کچھ مک لیں اچھا ایک چھوٹا سوال اور پوچھ سکتی ہیں بہت ہی چھوٹا سوال سوالات کافی بڑے بڑے ہیں اس لئے میں ایک چھوٹا سوال کرتی ہوں محمد نواز صاحب لکھتے ہیں کہ میں آپ کا کولم بہت عرصے سے پڑھتا ہوں جب میں نوی جواد میں تھا اس وقت دماغ میں آندھی آنی شروع ہو گئی تھی کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں پچھلے چند ماہ سے بیمار ہوں لوگوں نے کہا آسیو یہ جادو ہو گیا ہے ڈاکری علاق سے فائدہ نہیں ہوتا عظیمی صاحب آپ نے دنیا میں لاکھوں کی مدد کی ہے میری بھی مدد کیجئے بیرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کو بے انتہا خیالات آتے ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو آپ نے آندھیوں کا نام دے دیا یعنی آپ کسی چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے ذہنی مرکزیت آپ کی خواہد نہیں ہوتی آپ ڈسٹرڈ میں رہتے ہیں آپ ذہنی خلفشار میں رہتے ہیں تو یہ جادو وادو کسی نے بھی نہیں کرایا ہمارے حساب سے یہ جادو نہیں ہے اگر جادو ہوتا تو ہم جادو کا علاج آپ کو بتاتے ہیں یہ محض ایک ذہنی پریشانی ہے اور ویل پاور کی کمی ہے یہ جو قوت ایرادی جو ہے وہ آپ کے اندر کم ہو گئی اور اس کی وجہ ہمارے حساب سے یہ کہ والدین آپ کے زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں زیادہ آپ کے اوپر باہر چلا گیا بچے کو یہ نہ ہو جائے اکیلا کیوں چلا گیا حالکہ بچے کو والدین کو باہر بھیجنا چاہیے جب وہ بڑے ہو جائیں ورنہ ان کے اندر جو ہے کونفیڈنس پیدا نہیں ہوتا تو یہ گھر کے حالات بھی وجہ سے آپ کا کونفیڈنس کم ہو گیا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اب نماز قائم کریں پہنچ وقت نماز کریں اللہ سے رجوع کریں اور یا حیو یا قیوم ماشاءاللہ آپ مسلمان گھرانے کے بچے یا حیو یا قیوم قصر سے بڑھیں اور رات کو دروش شریف پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کے مسئلہ حال ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اب عظیمی صاحب سے ملاقات کنے کا فیر وقت آ گیا ہے اور عظیمی صاحب ہم آئے سٹوڈیو میں پھر آئے ہیں دھیر سارے سوالوں کے جواب لے کر اب آپ کا خط لکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ عظیمی صاحب آنے کا بہت بہت شکریہ سٹوڈیو میں پچھلے ہفتے آپ کو مزا آیا بہت مزا آیا جی وہ تو جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور انسان ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میرے مشورے سے اگر کسی آدمی کو فائدہ ہو گیا تو اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے اب ہم پہلے لوگوں کی تیرے ریاضت تو کر نہیں سکتے جسے جنگلوں میں جا کے بیٹھتے تھے تصویح پڑھتے تھے چلے کرتے تھے مسلمان بزرگ بھی ہندو بزرگ بھی سکھ بزرگ بھی عیسائی راہب بھی وہ ہمارے پاس نہ اتنی طاقت ہیں اتنا وقت ہے تو یہ تھوڑی سی جو خدمت ہے کہ لوگوں کے مسئلے ہم حل کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بھیبانی ہے مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے مسائل لکھتے ہیں اور میں ان کے جواب دیتا ہوں اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کو خوشکبری سناتا ہوں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ بہت ہوتا ہے یہ بڑی ہے ہمارے لئے آپ کے لئے نجمہ کے لئے اور یہاں کے سارے سٹاف کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ جو ٹی وی ہے یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ایک ذریعہ بن گیا جس میں کوئی کاربار نہیں ہے جس میں کوئی فیس نہیں ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے یقین ان آپ بھی بہت خوش ہیں دیکھیں اب نے ایک کام میں دیر کیا نجمہ جی سے پوچھتے ہیں پہلا سوا زوبی احمد لکھتی ہیں میرا مسئلہ یہ ہے چھ سال پہلے میری شادی ہوئی شادی کے بعد مجھے حمل ہوا تو میرا دل بہت گھٹنا شروع ہو گیا بڑے آپریشن سے بچی پیدا ہوئی بچی ٹھیک ہے مگر دل گھٹنا پھر شروع ہو گیا ہے سارا جسم کامتا ہے دل دماغ معوف رہتا ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے یہ بیماریاں مجھے بعد میں لگی ہیں اور اب میں ہر روز ڈاؤن رہتی ہوں میرے پھٹوں میں کھچاؤ بہت ہے خون کی کمی بھی ہے عظیمی صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے یہ جو بیماری ہے اس میں پھٹوں کا کھچاؤ کھچاؤ یا دل پک کی گھبراہت حمل کے زمانے میں دل اور دماغ کے اوپر دباؤ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ہو سکتا ہے بلڈ پیشر سے بھی ہو سکتا ہے لوڈ پیشر سے بھی ہو سکتا ہے گیسز سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے خط کی روشنی میں ہمارا یہ انتاظہ ہے کہ یہ مرض آپ کو گیس کھا مرض ہے اور گیس کھا مرض ایسا ہے کہ اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا میڈیکل سائنس میں نے بھی دیکھی بشمار دوائی ہیں چوسنے کی گولیاں کھانے کی گولیاں اور اس سے فیدہ بھی ہوتا ہے جیسے گیس ریلیز ہو جاتی تو آدمی کو فیدہ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ پرانی مریض ہیں گیس کی تو آپ کو گیس کا علاج کرنا چاہیے اور گیس کا علاج آپ یہ کہیں سب سے پہلی بات کہ آپ کھانے میں احتیاط کریں وقت بے وقت نہ کھائیں تین وقت کھانے کے مقرر کریں بیچ میں ہر گل کچھ نہ کھائیں بس چاہ پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اور مشروبات پی سکتے ہیں ٹھوز غزہ نہ کھائیں روٹی نہ کھائیں ڈبل روٹی نہ کھائیں برگر وغیرہ نہ کھائیں بس کھانا تین وقت کھانا ہے ناشتے میں دوپہر کو اور رات کو اور کھانے سے پہلے پانی نہ پیئیں اور کھانے کے بعد بھی ایک گھنٹے تک پانی نہ پیئیں اس سے یہ ہوگا کہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو پانی تو ویسے ہی میدے میں جاتا ہے جو ہماری غزہ ہیں ایشن لوگوں کی تو اس میں شوربہ اور یہ اور وہ تو پانی کافی اندر چلا جاتا ہے کافی تری والا کھانا تری والا ہوتا ہے اور ایک ہی چکنائییں جو ہیں یہ خصوصاً اس ملک میں تو بہت ہی نقصان دے ہیں ٹھنڈا ملک ہے تو وہ میدے پہ جا کے وہ چکنائی جم جاتی ہے تو اس کی چکنائی کو گھلانے کے لیے خدرت کا ایک نظام ہے گیسیز بنتی ہیں اس گیسیز سے بھی پھر جب دماغ کو وہ چڑھیں گی یا دل کی طرف چڑھیں گی یا وہ پٹھوں میں آ جائیں گی تو اس سے درد ہوگا ایک دوسرا علاج روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی صبح تو وقت میں ملتا ہے یہاں بہت تو مشروع زندگی شام کو ٹہلے ضرور اور ٹہلتے وقت یہ چالیس قدم آدمی چلے اور چالیس قدم پہ شروع کرے وہ سیدھے پہر سے تو جب وہ سیدھا پہر رکھے تو دلی دل میں کہے اللہ اللہ کہے بھگوان کہے دے گوڑ کہے دے ایلیا کہے دے اللہ کے سب نام ہیں تو جب سیدھا پہر رکھے اللہ پھر اُلڈا پہر بھی کچھ نہ کہے پھر سیدھا پہر رکھے اللہ تو اس طرح چالیس مرتبہ وہ چلا جائے اور چالیس مرتبہ واپس آ جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو بریدنگ کا جو سسٹم ہے وہ ریلیٹڈ ہو جائے گا روشریوں سے اور لائٹ سے جب آپ اللہ کہیں گے تو اللہ تو گوڑ اللہ بھگوان کا مطلب ہے یہ کہ آپ نور کہہ رہے ہیں جو آپ نے گوڑ کہا تو اس کے مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں نور روشنی لائٹ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو نسام ہے پورا سسٹم فیزیکل بوڈی کا وہ روشنیوں کی طرف ہوتا پچھے ہو جائے گا اور ہمارے اندر جو روشنی ہیں ہی ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اگر ہمارے اندر یہ سسٹم ختم ہو جائے روشنیوں کا تو ہم فوراں مر جاتے ہیں مرنے کا مدلہ بھی یہ ہے کہ وہ جو کرنٹ آ رہا ہے تاروں میں دماغ کے ذریعے دل کے ذریعے فیپڑوں کے ذریعے گردوں کے ذریعے وہ سسٹم ٹوٹ گیا جیسے وہ سسٹم ٹوٹ جاتا آدمی مر جاتا ہے تو ہر آدمی جو ہے یہ روشنیوں کا بناوا ہے ہر وڈھائی وارڈ بجلیس کے اندر دوڑتی رہتی ہے اگر کچھ لوگوں نے یہ پریکٹیس کی ہے کہ وہ ہاتھ سے گھس کے وہ اس کا بیٹری کا جو چھوٹا بل میں جلا جاتے ہیں اس کے اندر روشنی ہے پھر یہ آپ ہی دیکھیں ہم دو آدمی ملتے ہیں سینہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر کی لہریں اس کے اندر جا رہے ہیں اس کے اندر کی لہریں ہمارے اندر جا رہے ہیں کئی دفعہ بھی نید آ جاتی ہے اتنا اور فرو ہو جاتے ہیں تو یہ جب آپ یہ پریکٹیس کریں گے اللہ کے اللہ سے آپ کا ذہن ملے گا تو آپ کا جو اندرونی بجلی کا یا الیکٹریسٹی کا نظام ہے وہ بحال ہو جائے گا جب وہ بحال ہو جائے گا تو آٹومیٹک کیسے خط ہو جائے گا علاج ہو گیا آپ کے خواب اب دوسرے سوال کی طرف چلیں جی مسٹر نارائن لکھتے ہیں کہ میرا مسئلہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے جو بچپن میں ذہنی شہور کی ناپختگی اور والدین کے بیجہ شرم اور لاپرواہی سے جنم لیتا ہے نوجوانی میں جوانی کا موزور گھوڑا جب عالم اتراب میں ہوتا ہے تو انسان تباہی کو آسودگی سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس کے جسم کو دیمک کی طرح چاڑ جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں نوجوانوں کی تربیت اصلاح صحت اور ضرورتوں کا فقدان ہے باپ بیٹے کے ساتھ ننگی فلم دیکھ تو لیتا ہے لیکن بیٹے کو یہ نہیں بتاتا کہ سب سے بڑی بہادری جوانی پر خود کو کنٹرول رکھنا ہے میں بری عادتوں میں مقتلہ ہو کر اب تو توبہ کر چکا ہوں آپ مجھے اس عمل سے نجات کا طریقہ بتائیے پلیز یہ خط جو ہے ہمارے لیے سب والدین کے لیے پورے معاشرے کے لیے عبرت کا نشان ہے اور بڑی عجیب بات یہ ہے خصوصا ہمارے ایشین معاشرے میں اس میں سب ہیں ساری قومے ہیں کہ ہم وہ اولاد کی ہر قسم کی تربیت کرتے ہیں لیکن جب سیکس کا ہمارے سامنے ایک نظام آتا ہے یا ایک حالات آتا ہے تو ماں بھی بیٹی سے شرماتی ہے باپ بھی بیٹی سے شرماتا ہے حالکہ یہ سیکس کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ جتنی آسمانی کتابیں پڑھیں گے اس میں بھی اللہ تعالی نے تورات میں زبور میں انجیل میں قرآن پاک میں یہ شادی کا بھی تذکرہ کیا ہے حمل کے ٹھینے کا بھی تذکرہ کیا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح بنتا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کس طرح ولادت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی نے پورا ایک سٹم بیان کیا ہے ہر کتاب میں ہر مذہب میں لیکن عجیب بات ہے ویسے ہم ساری بھی شرمی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اولاد کے سامنے لیکن جب سائس کا معاملہ آتا ہے تو ہم شرم آ جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ظاہر ہے انہیں پتا تو ہوتا نہیں غلط بچوں کی صحبت میں جذبات کے ہی جان کی وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر بچے غلط کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ والدین کیوں پہتے میں رہے ہیں والدین کو اپنے بچوں کو ہر بات سجھانی چاہئے ہیں اب یہاں کے معاشرے میں وہ اس کو اتنا زیادہ کھول دیا ہے کہ وہ گارہ بارہ سال کے عمر میں بھی وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور بچے پیدا بھی ہوتے ہیں بارہ سال کی لڑکی کے گارہ سال کے بارہ سال کی لڑکی کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو میں نے انتہا پسندی یہاں انتہا پسندی ہوگئی اس کے کھولنے میں اور ہمارے آنچھوانے میں انتہا پسندی ہوگئی دونوں غلط ہیں تو بیچ کا راستہ بیچ کا راستہ اختیار کر کے ان کو تعلیم و تربیت دی جائے اب میں مجھے یہ بتا گیا ہے کہ یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے بچیوں کو کہ حمل کس سے رہنا ٹھہریں یعنی آپ اپنے سارے جذبات کی تسکین کر لیں حمل کس سے رہنا ٹھہریں اب یہ تو بڑی اچیب بات ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی بھی ایک عمر ہے کسی آپ دو سال کے بچے کو کسی دو سال کے بچے کو ہاتھ میں ہتوڑی نہیں دے دیتے کیلے ٹھوک جا کے بلکل جسے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو بچے کو ان کی تربیت کریں ان کو سمجھائیں اچھے ایک اور بڑی اچیب بات ہے یہ جو ڈبل بیٹ سسٹم جو ہے اس نے بہت خراب کام کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بندے وہ تو کمرے میں بند ہو کے سو گئے اور جمان جمان بچے وہ ایک ادھر پڑا ایک ادھر پڑا وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور ٹی وی میں ساری وہ سیکسی پروگرام دیکھ رہے ہیں گانا سن رہے ہیں اس میں بھی وہ اتھرک اور وہ جنسی آزا کو ہی زیادہ تر نمائش کر کے دکھاتے ہیں تو اب باددین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم پچاس سال کی عمر میں اپنے جذبات میں قابون نہیں رکھ سکتے ہیں اور کنڈی لگا کے میاں بیوی سوتے ہیں تو ہمارے بچوں کا کیا حاشر ہوتا ہوگا جو اٹھارہ سال کے ہیں جو اٹھارہ سال کے ہیں جو اٹھارہ سال کے ہیں اور جو جو جوار بھاٹا ہیں تو بالکل ایک شولہ ہے ذرا سی تحریک ہوگی بھڑک جائیں گے تو والدین کو پہلے تو یہ کہ والدین کے لئے خط بڑا عبرت کا انشان ہے والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے چاہیے اور چونکہ آپ نے اب یہ جو اپنے آپ کو ضائع کرنا خود وزتی کچھ لوگ ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں کچھ لوگ آپس میں ملکے ضائع کرتے ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ اب یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اب اس کا علاج ہی ہے کہ اب اس طرف دوبارہ نہ جائے جب آپ کی صحت حال ہو جائے تو اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لئے یہ ضرورت پوری کرنے کے لئے شادی کر لیں اللہ نے اللہ کے تمام پیغمبروں نے شادی اسی لئے بتائی ہے وہ بھی ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے حظیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر بھی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بس اس کے لئے یہ ہی ہے کہ آپ جو دل پاور استعمال کریں اور ہرگز اس عمل کو نہ دو رہے ہیں جب آپ دل چاہرہا ہے بہت پریشان ہے بہت کتاب پڑھ لیں کئی پارک میں نکل جائیں کسی اممہ کے پاس بیٹھ جائیں اپنی بہن کے پاس بیٹھ کے باپے کرنے شروع کر دیں تو ذہن وہاں سے ہٹائیں تو یہ جب چھوڑ دیا آپ نے تو چھوڑ دیا پھر یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی عمل کی کوئی علاج کی آپ کو ضرورت نہیں آرڈومیٹک آپ ٹھیک ہو جائیں اچھا ایک سوال جلدی سے پوچھ لیتے کیونکہ صرف دو منٹ کا وقت بچا ہے اچھا ٹھیک ہے ایک خاتول لکھتی ہے میں اپنی ذہنی کیفیت لکھنے پر مجبور ہو گئی ہوں جس میں مبتلا ہوئے مجھے تین سال ہو گئے ہیں مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں لوگوں میں موجود ہوں ان سے باتیں کر رہی ہوں کوئی کام کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرتی رہتی ہوں اس کیفیت میں ہوت نہیں ہلتے بلکہ ذہن چلتا ہے میں ان فضول باتوں سے تنگ آ دی ہوں میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں جو نورمل ہیں اور لوگوں سے باتیں کرنا بند کرنا چاہتی ہوں عظیم صاحب آپ ماہر روحانیات ہیں مجھے بھی کوئی عمل اس تکلیف سے نجات کا بتا کریں بات نہ کرنا بھی بیماری ہے بات کرنا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں آدمی جو ہے سوشل انیمل ہے سوشل انیمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرابلم اپنی بھی سوال کرے دوسروں کی بھی سوال کرے اب جب وہ دوسروں سے بات ہی نہیں کرے گا تو پرابلم کیسے سوال کرے گا اور اب نے اپنی سوال ہو گئی نہ اس کی میری اممہ جی کہا کرتی تھی بھائی اکیل آدمی نہ روتا اچھا لگتا ہے نہ ہستا اچھا لگتا ہے تو آپ کی سوسائٹی ختم نہیں کریں سوسائٹی بنائیں اپنی لوگوں کو اپنے اردگرد جمع کریں اپنے ہم ذہن لوگ اچھے لوگ پاکستان لوگ جمع کریں اور ان سے باتیں کریں لیکن جب باتیں لوگ غیبت کی کریں کسی کی برائی کریں دشمنی کی کوئی بات کریں حسد کی بات کریں وہاں سے اٹھائیں وہ آپ کے منہ کرنے سے منہ نہیں ہوں گے اس کا طریقہ ہی وہاں سے آپ اٹھائیں جب آپ بار بار اٹھیں گی تو آپ کے جو ملنے جلنے والے انہیں یہ پتہ چاہ جائے گا کہ یہ بندہ کسی کی برائی پسند نہیں کرتا اس سے آپ کا فیدہ ہوگا ایک بات ہی کہ آپ پوسٹ کارٹ سائز ایک نیگیٹیو بنوالیں اس نیگیٹیو کو فریم کرا لیں فریم کرا کے اسی دیوار میں اٹھکا لیں چار فٹ کے فاصلے سے دوپہر کے بعد جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس کو دس منٹ کے لئے دیکھا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نیگیٹیو تھنکنگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہے آپ کے اندر زیادہ ہو جائیں گے اور آپ بات بھی کریں گے خوش بھی رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ ہم سپیریچول کانسلنگ کا پروگرام پیش کر رہے ہیں پروگرام میں آئے ہوئے ہیں عظیمی صاحب جو ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں یہاں پر عظیمی صاحب یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ اور اب یہ بتائیے کہ اب تو آپ کو عادت پڑ گئی ہے اتنے سوال اتنے جواب کرتے ہوئے آئے ہیں آپ تو یہ بتائیے کہ اس بار کے سوالوں میں کیا خصوصیت ہے جی پس یہ خصوصیت تو ہر سوال میں ہی ہوتی ہے اس لیے کہ آدمی کا جو اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے لئے کتنا ہی غیر اہم ہو لیکن اس کے لئے بڑا اہم ہوتا ہے لیکن میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی کیا سوال کرے گا مجھے کیا جواب دینا ہے پھر میں مطالعہ بھی کرتا ہوں مراقبہ بھی کرتا ہوں پھر جو خط آپ کے آتے ہیں ان کو بیٹھ کے اس پر سوچ بچار کرتا ہوں کہ بھئی اس طرح اس مسئلے کو ہندل کیا جائے کہ جس آدمی نے ہمارے لئے وقت نکالا خط لکھا دخانے میں گیا وہاں اس نے خط پوسٹ کیا تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو ایسا مسئلہ کا حل بتائیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے لیکن اس کے تو کوئی کوشن ہی نہیں ہے جتنے لوگ جو خط لکھتے ہیں وہ آپ کے جواب سے بہت خوش ہیں آپ کا شکریہ آپ نے آپ میں خوش ہیں نہیں ہم بہت خوش ہیں ان سے بھی زیادہ ہم خوش ہیں کہ آپ یہاں آتے ہیں سٹوڈیو میں تو بتائیں نجمہ جی پہلا سوال ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ایک بدرو پریشان کرتی رہتی ہے میں نے اس بدرو سے نجات حاصل کرنے کیلئے بہت عالموں سے تعویز بھی لیے دم کروا ہے لیکن حالت وہی ہے مجھے بدرو عجیب طریقے سے تنگ کرتی ہے بیٹھے بیٹھے جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے کوئی چیز کرن کی طرح جسم میں دورتی ہے جسم میں آواز بہت تیز گونجتی ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو یہ نہ کرو وہ کرو میں اس بدرو سے کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو لیکن وہ میری ایک نہیں سنتی اس روح کی وجہ سے میں جی سی ای سی نہ کر سکا سارا دن شیطانی حرکتوں کی نظر ہو جاتا ہے یہ روح مجھے مستقبل میں آنے والے واقعات بھی بتاتی ہے جس میں نقصان ہوتا ہے عظیمی صاحب آپ نے جن بھوٹ پرید بدروہوں کو اتارا ہے کیا آپ میرا علاج کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم تو یہاں آپی کے لئے بیٹھیں علاج کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں خط لکھا بدروہ کے بارے میں پہلے تو یہ بات سمجھ لیں چاہیے کہ بدروہ ہے کیا؟ بہت مختصر سواب ہے دیکھیں ہر آدمی مرتا ہے ہر مذہب کا آدمی مرتا ہے ہر مذہب کے آدمی کو جب دپناتے ہیں تو کچھ نا کچھ پڑھا جاتا ہے پادری صاحب پڑھتے ہیں مولی صاحب پڑھتے ہیں ہندو اپنے شلوک پڑھتے ہیں ہر سکھ اپنے شلوک کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے اس پڑھنے کا بطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو بہکاتا ہے جو اس کو پریشان کرتا ہے جو اس کا دشوان ہے اس شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قبر میں دفن نہ ہو اچھا اور وہ آزاد ہو کے رہنا چاہتا ہے تو یہ جو پڑھا جاتا ہے ہر مذہب میں جتنے چاروں پانچوں مذہب ہیں سب میں پڑھا جاتا ہے اور اس کا تقریباً معنی یہی ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا پھر تمہیں اللہ نے مار دیا پھر تمہیں اللہ پیدا کرے گا تو یہ اس کا یہ ہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے یہ وہ قید ہو جاتا ہے شیطان لیکن کچھ لوگ جو اپنی زندگی میں بہت چالاک ہوتے ہیں لوگوں کو بہت دھوکہ فریب جاتے ہیں یعنی سمجھئے کہ وہ انسان کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں وہ بہت چالاک ہو جاتے ہیں تو ان کا شیطان بھی چالاک ہوتا ہے تو جب وہ مرتے ہیں اور انہیں دبایا جاتا ہے وہ شیطان کئی سے چھپ چھپا کے کونے بس نکل جاتا ہے اس کا نام ہے بدرو اب چونکہ وہ شیطان نکل گیا تو تو زندگی پر لوگوں کو پریشان کیا اوپر سے مرنے کے بعد اس کا کوئی گھر چکانہ بھی نہیں بنا تو اس کو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جن کا اقیدہ کمزور ہو اللہ پر پیغمبروں پر پروفیٹس پر جیسیس پر موسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں اپنا معمول بنا لیتے ہیں معمول کو کیا کہتے ہیں جن رسی بے میڈیم بنا لیتے ہیں اپنا میڈیم بنا لیتے ہیں اب وہ میڈیم بنا کے اس کو وہ پریشان کرتے ہیں اور اس میں وسوسے ڈالتے ہیں اگر آپ کا یقین مضبوط ہے اللہ پر پروفیٹس پر تو جن بھوت آپ کا کچھ نہیں ملوڑا کوئن بال بھی نہیں باگا کچھ بھی نہیں ہوگا ساری جو کتابیں آسمانی اس میں یہی ہے کہ ایک اللہ ہے اور اس کے پروفیٹس ہے اور اللہ نیک بندوں کو پسند کرتا ہے جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نیک بندوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو یہ جن بھوت وغیرہ اسے پریشان نہیں کر سکتا اور انسان ویسے بھی اشرف المخلوقات ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی چکر ہے کہ آپ کا شعور کمزور ہے دماغی طور پر ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں کچھ ایسی ترڈیشن رہی ہوں کچھ روایات رہی ہوں جس سے لوگوں کو بہت زیادہ تقریف پہنچی ہو لوگوں کے حقوق غصب ہوئے ہوں لوگوں کو ان کا پیسے مارے ہوں تو یہ خاندان میں بھی چلتا ہے یہ سلسلہ تو آپ کا جو شعور ہے وہ کمزور ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سب بس بہترین بات ہے کہ آپ کا شعور طاقتور ہو اب شعور طاقتور جب ہوگا کہ جب آپ کا اللہ کے امار یقین کامل ہوگا پختا ہوگا اب آپ پوچھیں گے یقین کیسے پختا ہو یہ پوچھنا جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچپن کی زندگی سے جس عمر تک آپ ہیں چالیس سال کے تیس سال کے وہ اپنی زندگی کو یاد کریں آپ یہ دیکھیں گے جب آپ یاد کریں گے بچپن سے لے کے تیس سال کی عمر تک آپ کو اللہ نے کھلایا اللہ نے پلایا اللہ نے آپ کو بڑا کیا اللہ نے آپ کو دماغ دیا عقل دی نوغری دی کاربار دیا تو اب آپ کے ذہن میں کہے میں تو کچھ کہے نہیں سمال نہیں کیا تو یقین آپ نے آپ ہوگیا یقین آپ کا وہ خطاب جائے گی تو اس کا رات کو سونے سے پہلے آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں یا لیڑ جائیں وہاں کوئی اور نہ ہو آپ کے علاوہ آپ اپنی زندگی عام طور سے دس سال کے عمر سے زندگی کے واقعات یاد ہوتے ہیں وہ آپ دس سال کے عمر سے آپ صرف یہ یاد کریں کہ اللہ نے آپ کی کہاں کہاں مدد کی بلکل بس یہ جب آپ کا یقین آپ اس عمر تک آ جائیں گے آپ کا یقین پورا ہو گیا گا جنگود خود ہی بھاگ جائیں گے بلکہ آپ جہاں جائیں گے وہاں سے بھی جنگود آگ جائیں گے بہت 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 بڑی آج جوابیں اب مرسیس پٹیل صاحبہ لکھتی ہے میں دو بار ڈرائیونگ کا امتحان دے چکی ہوں مگر ہر بار ناکامی اٹھانی پڑتی ہے سسرال میں سب لوگ وضاق اڑانے لگی ہیں اب میں تیسری بار ڈرائیونگ کے امتحان کی تیاری کر رہی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہیں پھر فیل نہ ہو جاؤں عظیمی صاحب آپ کیا میرے لئے تجویز فرمائیں گے لیکن آپ کے خط میں آپ کا جواب ہے آپ یہ لہ رہی ہیں کہ میں ڈرتی ہوں تو یہ آپ کا ڈر آپ کو فیل کر رہا ہے جس روز آپ کا ڈر نکل جائے گا آپ انتحان پاس کر لیں گے اچھا اب یہ ہے کہ ڈر آپ کیسے نکالیں اس کا دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ علویہ نے کہا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ڈرنی ہوتا اور ان کے اندر خوف نہیں ہوتا تو آپ رات کو بیٹھیں نہا دھو کے خوشبو لگا کے بہترین کپڑے لیکن اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں کپڑے بہت اچھے پہننے چاہیے سنگھار بھی کرنا چاہیے خوشبو بھی لگانی چاہیے آپ کسی شادی میں جاتے ہیں کلتہ سکار کرتے ہیں اور جب اللہ کے سامنے جائیں تو مہلے کپڑے میں جائیں بدلو آئے یہ بہت بہت بلی بات ہے جب اللہ کے سامنے آپ جائیں عبادت کریں پاک صاف ہو خوشبو ہو بہترین لباس وہ پہنیں جو آپ کو اچھا لگے پہن کے وہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ سو دفعہ تصمیح لے لیں سو دفعہ یہ کہیں اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا یہ سو دفعہ پڑھ لیں سو دفعہ پڑھنے کے بعد آپ آنکھیں بن کر کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں مذہبی لوگ کہ اللہ ہر وقت ہے ہر جگہ ہے سب کو دیکھ رہے لیکن ہمیں ایقین نہیں کہ اللہ نے دیکھ رہا ہے تو اس صد ellos آپ یہ کیا کہتے ہیں آنکھیں بن کر کے دیکھیں کہ آنکھیں بن کر لیں ایک دس منت کے لئے اور یہ بار بار دل میں دھو رہے ہیں بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اگزامنر ہوا نہیں لگے گا اور اس سے آپ کی قربت ہو جائے گی دیکھنے کا ملکہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں نجما آپ کے پاس بیٹھی یہ قربت کی وجہ سے تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے یہ جو اولی اللہ ہوتے ہیں یہ اتار بلی قتب جو ہوتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے یہ اللہ سے بات کرتے ہیں جس طرح ہم آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں خیر اتنے بڑی تو ہماری شکتی نہیں ہے لیکن اتنا دکھ ہوگا نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہمیں یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر سے خوف اور غم کر جائے گا اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے امتحان میں کیا درائیویں کیا ہر چیز میں درائیویں کیا ہر امتحان میں پاس ہو جائیں گی بہت بہت شکریہ پرکاش نرائن صاحب ہڈر سویل سے لکھتے ہیں میں امیر کا سٹوڈنٹ ہوں فائدہ نہیں ہوتا عزیمی صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے جو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں کلر تھرابی سے اس کا علاج بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی علاج ہے اور اس کا اتنی کی انسر ہوتا کیونے اگر اسٹومک میں میدے میں ایسی ڈیٹی بنے بار 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 تو انسر نہیں ہوتا ایسی ڈیٹی کا مطلب یہ کہ ایسا تیزابی مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو میدے کی دیواروں کو اپنی تیزے کی وجہ سے زخمی کر دیتے ہیں جیسے کچھ تیزاب آپ ڈال دیں یا آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ ہو جائے تو ہاتھ جھلس جائے وہ ایسی ڈیٹی جو ہے میدے کی دیواروں کے اندر جو ہے وہ جھلس جاتی ہے اس کا نام ہے السل تو جتنے بھی السل ہیں وہ تقریباً اس کی یہی تعریف ہوں گی اب ایک تو یہ کہ ایسی غزائے نہ کھائیں جو گرم ہو بہت زیادہ اور جن کے اندر ایسی ڈیٹی ہو اور اس کا کلر تھرابی سے علاجی ہے کہ آپ سب شون کا پانی تیار کریں طریقہ اس کا ہی ہوگا ایک گری رنگ کی بوتل لے لے اور اس میں ڈیسٹل واٹر یہ مینرل واٹر ڈیسٹل واٹر یہ مینرل واٹر لے لے مینرل واٹر اس بوتل میں ڈال دیں اور بوتل میں اتنا پانی ڈالیں گے گردن خالی رہے اس میں مضبوط کارک لگا کے کسی لکڑی کے تختے پہ اسے بوتل کو رکھ دیں اور اس کے اوپر تقریباً کوئی ایک فٹ فاصلے سے بلب روشن کر دیں ساٹھ سے سو تک وہ چوبیس گھنٹے وہ بلب کے نیچے وہ بوتل پڑی رہے بس دوہ تیار اس پانی کو پی جائیں اس پانی کو صبح شام خالی پیٹ پیئے کتنی دادات میں پیئے دو صبح پیلے دو شام پیلے اور یہ پریس کریں دوسرا جو بہترین علاج ہے بہترین علاج ہے میرے ہاتھوں اللہ نے شکا دیئے وہ خربوزے کے بیج ہیں خربوزے کے بیج لے کے اس کی گری نکالیں گری نکال کے اس کو پیس لے وہ پیسٹا بن جائے گا اس میں ذرا سی چینی ملا کے صبح نہارمو چاٹے گا آدھی چھٹاں آدھی چھٹاں کے ملک چاروں نبی ہوگا آدھی چھٹاں وہ لے لیں اکیس دن یہ علاج کریں بلکل السل ختم ہوگا جتنے بھی السل کے مریض ہیں آرام سے یہ علاج کریں خربوزہ ہم کھاتے ہیں خربوزے کے بیج بگتے ہیں وہ کھاتے ہیں گری بھی ملتی ہے لیکن اس میں احتیاط یہ کریں کہ خربوزے کہیں بھی جھو قدو کا لوکی کا توری کا نہ ہو تو یہ آپ کو کسی اتار کریں آدھی چھٹاں کے ایک وقت میں کھائیں آدھی چھٹاں کے ایک وقت میں کھائیں چوبیس گھنٹے میں ایک دفع اور ایسی غزہوں سے پریز کریں جو میدے کے اندر گرمی پینا کرتا ہے اور تھنڈا دودھ بھی اس کی لئے بڑا مفصید ہے تو تھنڈا دودھ کتنی بار پیئے بس جب جلن ہو اس وقت تھنڈا دودھ پی لیں فوراں فوراں فیدا ہوگا انشاءاللہ تو تین چیزیں کرنی ہے ایک تو ہری بوتل میں پانی اور پھر ایک یہ خربوزے کے بیج اور تھنڈا دودھ چینی چھٹ وہ چھٹنا ہے صبح اور تھنڈا دودھ اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اکیس دن میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ کہ آپ پھر بدپریزی کر دیں تو پھر مرض ہو سکتا ہے پریز کریں بہت بہت شکریہ موسیقی